حضرت شمز سبزواری تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ لہے اپنے مرشد کے حکم پر جب کونیاں تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ایک بہت بڑے عالم دین مولانا جلال الدین رومی سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی مولانا جلال الدین رومی اپنے درست میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمز سبزواری تبریزی وہاں تشریف لے آئے اور مولانا رومی کے قریب بیٹھ گئے مولانا رومی کے قریب چند کتابیں پڑی تھی اس دور میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی یہ کتابیں مولانا رومی اور ان کے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی حضرت شاہ شمز کتابوں کو غور سے دیکھ رہے تھے پھر انہوں نے کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا رومی سے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں مولانا رومی نے حضرت شمز تبریز کو فقیری لباس میں دیکھا تو جواب دیا بابا کہیں اور جائیے یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے مولانا رومی کا جواب سن کر حضرت شمز تبریز جلال میں آگئے اور مولانا رومی کی تمام کتابیں اٹھا کر پاس ایک پانی کے بھرے ہاؤز میں ڈال دی مولانا رومی کے شاگرد تیش میں آگئے جبکہ مولانا رومی رو پڑے اور دکھ بھرے لہجے میں بولے اے درویش تم نے یہ کیا کر دیا میری نایاب کتابیں ایک لمحے میں ضائع کر دیں حضرت شاہ شمز نے جب مولانا رومی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا اگر تمہاری نایاب کتابیں تمہیں دوبارہ مل جائیں تو مولانا رومی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے حضرت شمز تبریز رحمت اللہ تعالیٰ مشکرائے اور پانی سے بھرے ہاؤز میں ہاتھ ڈالا اور ایک ایک کر کے ساری کتابیں نکال کر مولانا رومی کے ہاتھ میں دی مولانا رومی حیرت سے اپنی کتابیں کھول کھول کر دیکھنے لگے کہ کہیں پانی سے سیاہی زائل تو نہیں ہو گئی لیکن کتابیں بالکل خوشک اور ایسی تھیں جیسے ان کے پاس پہلے پڑی ہوئی تھی کتابوں کو پانی کے ایک کترے تک نے بھی نہیں چھوا تھا مولانا رومی نے حضرت شمز کی روحانی کرامت دیکھ کر حضرت سے پوچھا اے بابا یہ کیا ہے اور کیسے کیا آپ نے مولانا رومی کو جواب دیا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے یہ کہہ کر حضرت شمز تبریز وہاں سے تشریف لے گئے مولانا رومی پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی اور وہ حضرت شمز تبریز کے پیچھے گئے اور کہا مجھے معاف کر دیں اور وہ علم سکھا دیں جو آپ کے پاس ہے حضرت شمز تبریز نے کہا علم ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ خود کو کھونے سے ملتا ہے پانی کا ایک کترہ کچھ نہیں ہوتا لیکن جب وہ سمندر سے مل جاتا ہے تو وہ سمندر کا حصہ کہلاتا ہے یہ سن کر مولانا رومی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنی زندگی عشق خدا میں وقف کر دی اسی طرح حضرت شمز تبریز کی روحانی کرامت کا ایک اور واقعہ کچھ اس طرح منقول ہے کہ جب آپ بغداد سے روانہ ہوئے تو ولی اہد سلطنت شہزادہ محمد اپنی سلطنت چھوڑ کر آپ کے ساتھ چل پڑا کیونکہ شہزادے کو آپ سے بہت عقیدت تھی حضرت شمز تبریز طویل مسافت تے کر کے بغداد سے ہندوستان اور پھر ملتان جا پہنچے اس وقت ملتان میں بہت سے غیر مسلم قبیلے بھی آباد تھے اور لوگ آپ کی روحانی شخصیت سے بھی نواقع تھے ایک مرتبہ حضرت شمز کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے شہزادہ محمد کو آگ کا بندوبست کرنے کے لیے کہا شہزادہ جو درویشی اختیار کر چکا تھا وہ اپنے مرشد کے حکم پر آگ کا بندوبست کرنے کے لیے لوگوں کے پاس گیا لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی بلکہ ایک سنگدل شخص نے غصے میں آ کر شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان اُبھر آئے زخمی شہزادہ حضرت شمز تبریز کے پاس پہنچا اور اپنا تمام ماجرہ بیان کر دیا زخمی شہزادے کی حالت دیکھ کر حضرت شمز تبریز جلال میں آ گئے آپ گوشت کا ٹکڑا پکڑے غصے کی حالت میں اپنی خانکہ سے نکلے اور دعا مانگتے ہوئے آسمان پر سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تو بھی شمز ہے اور میں بھی شمز ہوں اس گوشت کے ٹکڑے کو میرے لیے بھون دے آپ کا اتنا کہنا تھا کہ سورج کی تپش بڑھ گئی اور گوشت کا ٹکڑا بھون گیا ادھر سورج کی شدید تپش سے لوگ چیخ اٹھے پورا شہر آگ کی بھٹی بن گیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی روحانی کرامت اور جلال دیکھ کر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو نہ دیں آپ نے فرمائی یہ نادان نہیں سفاغ ہیں آگ جیسی بے قیمت چیز دینے کی بجائے میرے مرید کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا جانتے بھی ہو جسے زخمی کیا وہ قوم ہے وہ بغداد کا شہزادہ ہے جو میری خاطر بھیک مانگنے گیا لیکن اس کو شہر والوں سے زخم ملے اس لیے جب تک ان کے جسم معبلوں سے نہیں بھر جائیں گے مجھے ایک قرار نہیں آئے گا کچھ دانہ حضرات نے سفارش کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں آپ نے کہا جب خدا کا واسطہ دیا ہے تو معاف کیے دیتا ہوں آپ نے سورج سے مقاطب ہو کر فرمایا اے شمس اپنی حرارت کم کر دے معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی تپش اتدال پر آ گئی اس واقعے کے بعد بہت سے غیر مسلم قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا آج بھی لوگ ملتان کی شدید گرمی کو اسی روحانی واقع کا نتیجہ سمجھتے ہیں موسیقی